اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل چھپکلی ہو جائے چوہا ہو جائے یا پھر ہو جائے کوک روج یا پھر ہو جائے مکھی ان سب سے بھی زیادہ جو خطرناک ہے وہ ہے مچھر مچھر عموماً گرمیاں ہوں یا سردیاں پورے سہال ہی پایا جاتا ہے لیکن جیسے گرمیاں زیادہ ہوتی ہیں مچھر بھی زیادہ ہو جاتے ہیں اتنے مچھر زیادہ ہو جاتے ہیں کہ کہیں بھی ہم چلے جائیں وہاں ہی مچھر پہنچ جاتے ہیں اور کاٹتے ہیں جب تو ہمیں ملیریا ہو جاتا ہے اور دنگی ہو جاتا ہے کہیں طرح کے سپیشلی جو ان کے چہرے کے اوپر نشان پڑھتے ہیں ہاتھوں پاؤں پہ پڑھتے ہیں وہ اور بھی خطرناک ہو جاتے ہیں سپیشلی بچوں کو تو یہ زیادہ کاٹتا ہے اور بچوں کے لیے یہ مچھر بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے جتنا ہو سکے آپ نے بچوں کو مچھروں سے بچائیں اور ان کی حفاظت کریں کیونکہ ڈنگی اور ملیریا بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے عموما ہسپیٹل میں جا کے دیکھیں تو بچوں کے مسائل مچھروں کے کاٹنے سے بہت سارے لوگوں کو بکھار ہو جاتا ہے ڈنگی ہو جاتا ہے ملیریا ہو جاتا ہے تو آج میں آپ کو ایسا ایک طریقہ بتاؤں گی جس کو یوز کرنے سے آپ کو کبھی بھی مچھر نہیں کاٹیں گے سپیشلی بچوں کو یہ یوز کروائیں انشاءاللہ ان کو کبھی بھی مچھر نہیں کاٹیں گے جتنا چاہے وہ گھوم رہے ہیں ہفیر رہے ہیں تو مچھروں کا کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگا سپیشلی جو آپ سپریئی یوز کرتے ہیں جتنی بھی مچھر مارنے کی یا مچھروں کو بگانے کی چیزیں یوز کی جاتی ہیں ان کے اندر کچھ ایسے کیمیکل ڈالے جاتے ہیں جو ہمارے لئے خطرناک ہوتے ہیں جان لیوہ ہوتے ہیں تو آپ کو آج میں ایسا ایک طریقہ بتاؤں گی جس کو یوز کرنے سے آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا اور مچھر بھی کبھی نہیں کاٹیں گے اگر ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا اور سبسکرائب کرنا مت بولے گا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سبس پہلے ہمیں کوئی برطن چاہیے جس کے اندر ہم یہ تیار کر سکیں ایک ایک دو چار چمچ آپ نے سرسوں کا آئل لے رہنا ہے سرسوں کے آئل کے اندر آپ نے ایک چیز شامل کرنی ہے بہت ہی ایزی لی آپ کو وہ مل جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں کپور اس طرح کی آپ کو ٹکی مل جائے پانچ سے دس روپے کی ایزی لی کسی بھی اچھے میڈیکل سٹور جنرل سٹور سے یا ہومیوپیتک سے یہ آپ کو مل جائے گی اس میں ایسی خصوصیات پائے جاتی ہیں کہ اگر آپ اس کو کسی آئل کے اندر مکس کر کے یوز کریں تو انشاءاللہ آپ کو مچھر آپ کے مچھر نزدیک بھی نہیں آئیں گے مچھر آپ کو کبھی بھی نہیں کٹیں گے اس کا آپ نے اچھے سے بلکل باریک سا پاودر بنا لینا ہے اس طرح سے بلکل باریک سا آپ نے اس کا پاودر تیار کر لینا ہے کپور کو اچھے سے ٹکی کو پیس لیں پیسنے کے بعد اس طرح سے پاودر بنا کے آپ نے اس آئل کے اندر مکس کر دینا ہے بس ہمارا کام ہو گیا اب آپ نے اس آئل کو یا پھر دھوپ میں رکھ دینا یا پھر ایک سے دو گھنٹے کے لیے ویسے رکھ دیں گرم کسی جگہ پہ تو یہ جو کپور ہے اور آئل اچھے سے مکس ہو کے ہمارا آئل تیار ہو جائے گا اب جب بھی کہیں بچے باہر جائیں یا گھر پہ ہلکا سا آئل ان کے جسم پہ اس طرح سے لگا دیں بڑے بھی لگائیں بزرگ بھی چھوٹے بھی بچے بھی انشاءاللہ ان کو مچھر کبھی بھی نہیں کٹے گا اور مچھر ان کے نزدیک بھی نہیں آئے گا یہ بہت ہی عزم آیا ہوا ہے اور بہت ہی پاورفل ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا اور سسکرائب کرنا مت بھلی گا مجھے دیجئے گا اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ